اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی سپیشل مٹن مکھن کڑاہی کی ریسپی یہ کڑاہی جو ہے سپیشل کیوں ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے ہم گھی کا استعمال کریں گے اس کے علاوہ کریم جائے کی اس کے اندر اور مکھن ہم اس کے اندر شامل کریں گے جس سے اس کا ذائقہ جو ہے وہ دوسری کڑاہیوں سے جو ہے وہ بہت مختلف اور بہت زیادہ کریمی ہوتا ہے اور یہ ریسپی جو ہے وہ دعوتوں کے لئے بلکل پرفیکٹ ہے بہت کم وقت میں جو ہے یہ ریسپی بلکل ریڈی ہو جاتی ہے اور اسے بنانا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی شاندار لگ رہی ہے اب جو ہے ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم تو ماسٹر شیف کیچن اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے سسکرائب کریں میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور لائک کریں مٹن کڑاہی بنانے کے لئے سب سے پہلے جو ہے آپ نے ایک کوکر کے اندر ڈیڑھ کلو جو ہے وہ مٹن کا میں جو ہوں گوش لے رہی ہوں آپ بیف بھی ڈیوز کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے چار جو ہے پیاز کٹ لی ہے ان میں جو ہے اس طرح سمپل جو ہے ہم نے چھوڑی سے کٹ کر لیا تھا اس کے علاوہ ون ٹی سپون جو ہے اس کے اندر ہلدی جائے گی اور ساتھ ہی جو ہے وہ ڈے ٹی سپون جو ہے ریڈ چلی پاوڈر جائے گا ایک ٹی سپون جو ہے وہ ریڈ چلی فلیکس ایک ٹی سپون سالٹ اور پانچ ادر جو ہے وہ ٹی مارٹر ہیں انہیں جو ہے ہم نے ہاف سلائس کر لیا تھا اسی طرح سے جو ہے آپ نے ٹی مارٹروں کو اوپر کی جو سائیڈ ہے اس پر اسی طرح سے جو ہے آپ نے اس طرح سے سیٹ کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر آدھا کب جو ہے وہ لہسن ڈال لی ہیں لہسن کے جو ہے آپ نے جوے یوز کرنے ہیں اس کے بعد اس کے اندر ہم دو کب پانی شامل کریں گے اور کوکر کو جو ہے وہ ہم نے بلکل سیٹ کر کے رکھ دیا ہے فل ہائی فلیم پر 25-25 منٹ کے لیے اب آپ نے جو ہے ادرک اور ہری مرچوں کو ایک پیسٹ بنانا ہے جس میں دس سے بارہ ہری مرچیں ہم نے لی تھی اور دو انچ کا جو تھا ادرک کا ٹکڑا تھا ان دون کو جو ہے آپ نے تھوڑا چا پانی ڈال کر جو ہے انہیں گرائنڈ کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے آپ نے اسے موٹا موٹا سا گرائنڈ کر لینا ہے اب 25 منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں گوکر کو جو ہے وہ میں نے کھول لیا ہے اور اوپر سے جو ہے آپ نے اس طرح سے ٹیماتر کے جو چھلکیں ہیں انہیں ہٹا دینا ہے موسیقی 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 تو دیکھیں گوشت جو ہے اب اچھی جنا سے بھون گیا ہے اس کے اندر اب آپ نے تین چمت جو ہے وہ دھنیا کے ڈال لے ہیں سابو دھنیا اسے جو ہے ہلکا ہلکا سا آپ نے کوٹ لینا ہے اس کے اندر جو ہے آپ نے ایک چمش نمک ایٹ کرنا ہے اب آپ کو جو ہے ڈیڑھ کپ دہی کی ضرورت ہوگی اور ایک کپ جو ہے کریم ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے ساتھ میں ملا لینا ہے اور اچھی طرح سے اسے آپ نے مکھن کر لینا ہے اسے جو ہے وہ ہم کڑاہی میں شامل کریں گے جس سے ہماری کڑاہی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کریمی بنے گی اور اس جسے کڑاہی کا نام ہی مکھن کڑاہی ہے تو وہ جو اس کا ٹیکسچر ہے مکھن والا وہ انہی چیزوں سے آئے گا تو مکس کرنے کے بعد اب دیکھیں اس کے اندر جب آپ نے دھئی والا مکسٹر شامل کرنا ہے تو آنچ جو ہے وہ آپ نے بلکل کم کر دینی ہے بلکل لو کر دینی ہے اور اب اس کے اندر جو ہے یہ دھئی اور پریم کا مکسٹر ہم نے شامل کر دیا ہے اور اسے اچھی طرح سے آپ نے ہلا کر اب اس کا جو ہے آپ نے بھناو کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد آپ اس کا فلیم جو ہے وہ ہائی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح سے جو ہے وہ کک ہو رہا ہے اب اس کے اندر آپ نے ون ٹی سپون بلک پیپر کالی میرز کا پاورڈر شامل کرنا ہے اور ساتھ ہی میں ایک ٹی سپون جو ہے گرم مسالہ شامل کرنا ہے اچھی طرح سے جو ہے آپ نے اسے ہلال لینا ہے اور اس کا بھنائی آپ نے کرنی ہے تو جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی جو ہے وہ اس کا الگ ہو گیا ہے اوپر آ گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کا چولا جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ پورا بند کر دینا ہے اور اس کے اندر جو ہے اب ہم فریش جو ہے دھنیا شامل کر رہے ہیں وہ آپ اپنے مرجی سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے اور ساتھ ہی میں جو ہے یہ ہری مرچے چلی جائیں گی اس کے اندر اور ادھرک آ جائے گی یہ چیزیں جو ہے وہ آپ اپنے ذائقے کے مطابق جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں اور بالکل اینڈ میں جو ہے اب اس کے اندر آپ نے مکھن شامل کرنا ہے اور اب جو ہے آپ نے اسے پانچ منٹ کے لیے کور کر دینا ہے تاکہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ کڑائی میں آ جائے گا اور اب دیکھیں پانچ منٹ کے بعد اب ہماری کڑائی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے آپ اسے جو ہے وہ گرم گرم جو ہے وہ سرف کر سکتے ہیں اسے جو ہے آپ کڑائی میں ہی سرف کر سکتے ہیں تو یہ کھانے میں جو ہے اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے میں نے جو ہے آپ کے ساتھ کڑائی کی ریسپی شیئر کر دی ہے آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی اور مجھے بتانا ہے کیسی بنی؟ ہماری کڑائی میں آپ کے ساتھ کڑائی میں آپ کے ساتھ کڑائی میں آپ کیا ہے